جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو انگری پاتا ہے عزت دولت پاتا ہے کرزے اترتے ہیں رسک ملتا ہے صحت ملتی ہے اور اللہ شان و شوقت آنکھوں سے دکھاتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے یہ عمل کرنے والا نہ کبھی پشمان ہوا ہے نہ پریشان ہوا ہے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا بہت دکھ مسائل مشکلات میرے حضور نے فرمایا جب بھر میں جا اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں نے اس کے جسم پہ لباس پہ حالات میں تونگری دیکھی مالداری دیکھی اور اس نے آکے عرص کیا کہ میں نے اب تو اتنا ملا ہے کہ پڑوسوں کو دیتا ہوں اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں اور پہلے عالم یہ تھا کہ میرے پاس فقر فاقہ غربت اور تنگ دستی تھی اب میں لوگوں کو دیتا ہوں میرے پاس کئی واقعات ہیں کئی واقعات ہیں واقعات در واقعات ہیں مدینہ منورہ میں ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑے آئے تھے تو یہاں کی منڈی کی سبزیاں جو گلی ہوئی گری ہوئی ہوتی تھیں وہ اٹھا کے لاتے تھے اور بعض اوقات لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور بعض اوقات سبزی نہیں ہوتی تھے اور فقر اور غربت کی عمومی چونکہ فضا بھی تھی لیکن ان کے ہاں کچھ زیادہ ہی تھی اور میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں آتے ہیں تو سعودی رب کا بڑا نوٹ پانچ سو کا ہے پانچ پانچ سو والوڈ نکال نکال کے چھپ کر کے ایسے مٹھی میں دے رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے خود بتایا کہ انہیں کسی نے بتایا تھا ان کے خاندان کو کہا سارا گھر یہ عمل کر رہا تھا اور اس کو عمل کو کرتے کرتے اللہ کا نظام بدلہ رب نے تونگری برکت دولت عزت قوسط اور آفیت کے دروازے کھول دی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہنے لگے اتنے ملین ہیں اتنے ملینوں کے ملین ہیں کیا کروں بتائیں آپ کہاں خرش کروں پڑے ہیں میں خرش کروں کہیں کس جگہ لگاؤں مجھ سے مشورہ کرنے لگے کہنے لگے دبائی میں میرا کاروبار ہے بہت بڑا بجنس ہے فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے یہ پیسے کہاں لگاؤں اس کی مشکلیں بعض اوقات فقر اور فاقہ غربت اور تنگ دستی اس کا جو نقصان فقر فاقہ غربت تنگ دستی کا جو نقصان ہے مجھے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے جو سلام اور کل ہو اللہ یہ پا گیا وہ سب کچھ بنا گیا ادھر بنانا ہے ادھر بچانا ہے اگر بنایا اور بچانا پھر بھی نقصان اور اگر بچ گیا بچے گا تو وہ جو بنائے گا ہے ہی نہیں تو بچے گا کیا سلام اور اخلاص سے بنانا ہے پانا ہے ملنا ہے سلام اور سورة اخلاص سے بہت ملتا ہے اس کی مسلسل مشک کریں اس کی مسلسل مشک کریں نیچے والے حال سے جائیں اوپر سلام کل ہو اللہ اوپر سے نیچے سلام کل ہو اللہ حال کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں سلام کل ہو اللہ اور یہ تصور کریں کہ میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں یہ تصور کریں یہ مشک کرتے رہیں ایک فیدہ یہ ہوگا مشک ہو جائے گی دوسرا فیدہ یہ ہوگا اللہ جذبوں اور تصور اور خیالوں اور سوچوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے میرے بندے میں تمہارے ساتھ تمہارے گمانوں کے مطابق فیصلے کرتا ہوں اللہ یہی سے آپ کے گھر میں برکت دولت وسیع کرنا شکر کر دے گا ایک دفعہ سلام ایک دفعہ کل ہو اللہ پڑھ لے تیرے گھر میں تونگری تیرے گھر میں رزق تیرے گھر میں عزت تیرے گھر میں صحت اور کرزے اتر گئے ہیں گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا گھر میں رحمت برکت اور آفیت آ گئی آ گئی بس اس کی مشک کر لے اور یہی سے مشک کرنا شروع کر دے اور مشک میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دے چھوٹی دعا مانگیں چھوٹی مدد آئے گی بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی پھر سنیں ذرا چھوٹی دعا مانگیں گے چھوٹی مدد آئے گی بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی تو چھوٹی دعا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دے دے میرے گھر والوں کو دے دے اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ساری امت کو دے دے بڑی دعا مانگیں ساری امت کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگیں اللہ سے درخواست کریں اور یہ جو ایک دفعہ سلام اور قل ہو اللہ ہے یہ گھر میں ایسے برشیں کر دیتی ہے تونگری کی ریش کی سہت بڑی دعا مانگیں گے